امریکہ کے افغانستان سے جاتے ہی تالیبان کا قبضہ اس وقت کی بڑی خبار تالیبان کا دعویٰ 419 میں سے 140 زلوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے تالیبان کے خوف سے 50 ہزار سے زیادہ لوگ افغانستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تاجکستان کی راشتی سرکشا کی راجز سمیتھی نے کہا لڑائی چھوڑ 300 افغان سینک بھاگے تاجکستان یہ بڑی خبار ہے میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں گا اس کے جو امپیکٹ ہونے اور کسور بھائی یہ ڈیٹیلنگ میں آپ سے لینا چاہوں گا افغانستان کی حالات پر آئیے ذرا پلیوی کرے افغانستان میں پھر کھڑا ہو گیا تالیبان یہ بہت بڑی بات ہے نیکسٹ پلی کرے راحل اس کو ذرا تیزی سے چینج کرے یہاں پر تالیبان کا دعویٰ 419 میں سے 140 زلوں پر قبضہ کر لیا ہے نیکسٹ چینج کرے اس کو بڑا تیزی سے کئی زلوں پر بغیر لڑائی کے تالیبان کا قبضہ ہو گیا بغیر لڑائی کیا نیکسٹ چینج کرے قبضے والے علاقوں میں تالیبان نے سرکاری عمارتوں کو گرا دیا ہے نیکسٹ چینج کرے تالیبان نے یو ایس سینہ کے 700 ٹرکو اور بکتربند گاڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے نیکسٹ یو ایس آرمی کی ہوتزیر توب اور ہمویز گاڑیوں پر تالیبان نے قبضہ کر لیا ہے ہم بھی اگر آپ کو پتا ہوگا تالیبان کا فرمان مہلائے اکیلے گھر سے نہ نکلے پرش داری رکھیں نیکسٹ چینج کرے اس کو یہاں پر اپنے قبضے والے علاقے میں تالیبان نے بنا ثبوت کے مقدمے چلانے شروع کر دیئے ہیں نیکسٹ چینج کرے تالیبان کے خوف سے پچاس ہزار سے زیادہ افغان ناغنک جو ہیں وہ دیش چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یہ ہمارے سامنے بڑی جانکاری ہے کسور بھائی اس وقت کیا حالات ہیں افغانستان کے اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان آرمی کا کیا رول چل رہا ہے وہاں پر نشان بھی پاکستان آرمی کا تو میں آپ کو نہیں بتا رول چل رہا ہے لیکن انہوں نے تک ایمانہ نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے کچھ تالیبان کے ساتھ سنبھلے ایک چھوڑی سی بات آپ نے شاہد ریاکشن کے پاس کہے شاہد ریاکشن ہے لے آپ مجھ سے کہ ہمارے جو انٹینیرل منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سالبان کی جو فیملیز ہیں وہ تو وہاں پہ اسلامبار میں بیٹھی ہوئی ہیں چھ کلومیٹر دور پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے بیٹھی ہوئی ہیں بلکہ فوری چھ کلومیٹر تو یہاں سے جہاں پہ میں موجود ہوں اگر سالبان کی فیملیز یہ کسور کلومیٹر نہیں کہہ رہے یہ پاکستان کے دیش کہاں ہوم منسٹر کہہ رہے تو ان کی فیملیز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر کون سے دیش کا وہاں پہ انفلونس ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں چینک ہوگا انڈیا کا ہوگا کس کا ہوگا جن کی فیملیز جن کے پریبار یہاں پر ہیں اور اس کو اکنالیج کیا جا رہا ہے انڈی فیلم کا بہا پرانا گانا ہے کسور بھائی دھیرے دھیرے بول کوئی سننا لے میں آپ کو یہی بولوں گا دھیرے دھیرے بول کوئی سننا لے کیونکہ آپ پاکستان میں ہیں اور وہاں پر آپ کے جیسے بے باگ بولنے والوں کی زبان پر تعلہ لگا دیا جاتا ہے آپ نے جتنا بولا میں سب سمجھ سکتا ہوں بہت بہت شکریہ بنے رہی آپ میرے ساتھ کوئی ریاکشن آ چل سر کے ساتھ سر ہماری جو ڈپلومیٹک ٹیم وہاں پر ہے ہمارے جو کنسٹرکشن ورکرز وہاں پر ہیں ہمارے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں دیکھیں نشانت جو آج کل ریپورٹس آ رہی ہیں اس سمیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ حالات ایک سیویل وار کی طرف بڑھ رہے ہیں لیبیا نیکس لیبیا سر ہاں نیکس لیبیا اگر افکالستان میں سیویل وار ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ پورے کشیتر کی جو ہے پیس اور ٹرینکویلٹی اور سٹیبلیٹی کے لیے بہت فترناک ہے ہمارا جانتر سوال ہے ہم نے تین ویلین ڈالر واہ انویس کی ہے ہمارے پرسونل ہیں ہمارے ڈپلومیٹک بیشنز ہیں کاؤنسلیٹس ہیں تو ظاہر ہے ان کی سرکشہ پہ سوال یا نشان اٹھے گا ہی اٹھے گا اسی شاید اسی کانٹیکس میں یہ خبر آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم کوئی جو انٹی پاکستان یا اٹلیز جو پاکستان سے سمبت نہیں رکھتے وہ فیکشنز جو ہیں تالیبان سے ان کے ساتھ شاید ہم نے تھوڑا جو ہے ایک چینلز آف کھولے ہیں اور شاید اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ آنے والے وقت میں یہ شاید انیویٹیبل ہو جائے گا کہ تالیبان کا افغانستان میں کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا رول تو رہے گئی رہے گا اگر تالیبان پوری طرح سے آ جاتا ہے تو وہ ایک الگ ستیتھی ہو جاتی ہے لیکن سیویل وار جو ہے وہ سب سے خطرناک ستیتھی ہوگی ایڈونٹ نو اس سب سے کیا ہوگا یو این کی پیس کی پیم پورسز آئیں گی یا پروکسی وار چلتی رہے گی بہرحال میں خود سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے یہ بہت اچھا نہیں کیا یہ ایسے حالات میں افغانستان کو چھوڑ کے چلے جانا اور ایک تو پھر کیا کیوں تھا تو پھر آپ نے یہ سب نماشا کیا کیوں تھا آپ جہاں بھی جاتے ہیں تواہی لے کر آتے ہیں چاہے وہ ایراک ہو لبیا ہو افغانستان ہو اور اب آپ کا ارادہ ایران پر ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر